ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈ لائنز پر کینیڈا کی شہر نیو فاؤنڈ لینڈ میں برباری نے انیس سو نینانوے کا چھبیس انچ کا ریکارڈ توڑ دیا ٹرنٹو میں سال کی پہلی شدید برباری ایران میزائل حملے میں تیران میں تباہ ہونے والے یوکرین کے مسافر ہوائی جاز کا بلیک باکس فرانس یا یوکرین کے حوالے کرے کینیڈین وزیر خارجہ نے مطالبہ کر دیا مانٹریال میں ایک سکول میں وین کے ساتھ پیک اپ ٹرک کے تصادم میں ساٹھ سالہ شخص حلاق تین افراد زخمی ہو گئے چائنہ سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے متعلق ٹرونٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اہم اقدامات کیے گئے نمونیہ کا سبب بننے والا وائرس جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے امریکی صدر ٹرم کے خلاف مواقضے کی کاروائی کا بقاعدہ آگاہ ٹرم کی وکلا ٹیم کا بڑا ضعویٰ سامنے آ گیا کہتی ہے ڈانلڈ ٹرم جل سینٹ سے بری ہو جائیں گے روسی ہوتل میں گرم پانی کی لائن پھٹنے سے پانچ افراد جلس کر حلاق حلاقتیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جلسنے اور گرم بھاپ میں دم گھٹ جانے کے باعث ہوئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ٹرم کی جاناتي آپوں کے believer ڈبیConیم ڈبر ڈیرے پمہ ڈبھoldی مpelledے کو کامی پانید ٹرم それیいて کون دنیا ہیڈ م experientی ڈیلم کی پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام دشمن ایجنڈے پر کار بند ٹولے سے ملک و قوم کو ازادی دلانے کی حکمت عملی پر باہر کیا جائے جبکہ تقبر، زد اور ہماکتوں نے ملک کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر نون لیک شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مزدوروں سے روزگار تو پہلے ہی چھن چکا ہے اب اس کے بچوں کا نوالہ بھی چھین لیا گیا ہے یہ ظلم کی حکومت ہے جو مزید نہیں چل سکتی ہر محبے وطن پاکستانی کو پاکستان کی فکر ہے نالائک ٹولے سے جس قدر جلد نجات ہوگی پاکستان کے قومی عوامی وفادات کے لیے اچھا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پابندی کے باوجود پچیس جولائی سے اکتوبر دوہزار انیس کو ہر تالیس ہزار میٹرک ٹرن گندوں کیسے برامت کی گئی اور ایک ارب تیراسی کروڑ روپے کس کی جیب میں گئے شباز شریف نے کہا کہ حالات کی سنگینی کی پیش نظر پارٹی کے قائدین کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ تمام سیاسی قائدین اور جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان سے رابطہ کر کے ٹھوس حکمت عملی وزے کریں ہم عوام کو نلائک ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ تھکتے گندم اور اس پر مال کس کس نے کھایا ایک ایک پائی کا قوم کو حساب دینا ہوگا کینیڈا کے شہر نیو فاؤنڈ لینڈ میں برف باری نے انیس سو نینانوے کا چھبیس انچ کا ریکارڈ توڑ دیا تیس انچ برف پڑھنے سے سڑکے بند ہو گئیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں ملک بھر میں بھی شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے مزید اوال جانتے ہیں اس سپورٹ میں کینیڈا کے شہر نیو فاؤنڈ لینڈ میں برف باری نے انیس سو نینانوے کا چھبیس انچ کا ریکارڈ توڑ دیا تیس انچ برف پڑھنے سے سڑکے بند ہو گئیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں ملک بھر میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے کینیڈا کے شہر نیو فاؤنڈ لینڈ میں برف باری نے انیس سو ستانوے کا چھبیس انچ کا ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا سخت سردی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے دوسری جانب شمالی صوبوں میں بھی برف باری کی وجہ سے سکول بند کر دیے گئے خراب موسم کے باعث متعدد پروادے منصوب کر دی گئیں ٹورنٹو میں بھی شدید برف باری کا الٹ ختم کر دیا گیا ہے جبکہ ٹورنٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سترہ اشاریہ دو سینٹی میٹر تک برف باری ریکارڈ کی گئی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال کی پہلی شدید برف باری کے سبب شہر بر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گاڑیوں کے تصادم کے دھائی سو کے قریب واقعات پیش آئے کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب پر زور دیا ہے کہ وہ مدائل حملے میں تہران میں تباہ ہونے والے یوکرین کے مسافر ہوائی جاز کا بلیک باکس فرانس یا یوکرین کے حوالے کریں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ کو کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب پر زور دیا ہے کہ وہ مدائل حملے میں تہران میں تباہ ہونے والے یوکرین کے مسافر ہوائی جاز کا بلیک باکس فرانس یا یوکرین کے حوالے کرے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈا کے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے اعلان کیا کہ تہران میں دس روز قبل غلطی سے مار گرائے گئے مسافر جہاز کے دونوں بلیک باکس کھولنے اور ان کا ڈیٹا حاصل کرنے کے منصوبے پر کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے کانسل نے ایک بیان میں مزید کہا کہ اس کے حادثے کے دو تفتیش کا اتوار کو تہران سے واپس آگئے ہیں انہوں نے چھ روز تک ایرانی حکام کے ساتھ تیارے کے بلیک باکس کی جانچ پرطال میں حصہ لیا تھا اس حادثے میں جہاز میں سوار عملے کے افراد سمیت ایک سو چھہتر افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں ستاون کینین شہری تھے کانسل نے کہا کہ ایران میں ان دونوں بلیک باکس کو کھولنے کے لیے ابھی تک وقت اور جگہ کا تعیون نہیں کیا جا سکا مانٹریال میں ایک سکول وین کے ساتھ پیک اپ ٹرک کے تصادم میں ایک ساٹھ سالہ شخص ہلاک ہو گیا ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں ایک سکول وین کے ساتھ پیک اپ ٹرک کے تصادم میں ایک ساٹھ سالہ شخص ہلاک ہو گیا ہے پولیس کے مطابق سکول بس میں سوار تین نوجوانوں کو معمولی چوٹے آئیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ مانٹریال کے پچاس کلومیٹر دور شمالی علاقے میں پیش آیا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بس میں بیس طالب علم سوار تھے جبکہ بس ڈرائیور کو بھی معمولی چوٹے آئیں ہیں پولیس کے مطابق حادثہ پک اپ ٹرک کے ایک اپنے راستے سے ہٹ جانے کے سبب پیش آیا جبکہ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں ٹرانٹو کے انٹرنیشنل پیئرسن ائرپورٹ پر بہت جل مسافروں سے ایک ایسے نئے کرونا وائرس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو چین میں نمونیا کی وبا کا سبب بنا ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرانٹو کے انٹرنیشنل پیئرسن ائرپورٹ پر بہت جل مسافروں سے ایک ایسے نئے کرونا وائرس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو چین میں نمونیا کی وبا کا سبب بنا ہے کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر مسافروں نے گزشتہ چودہ دنوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کا سفر کیا ہے تو انہیں الیکٹرونک ایمیگریشن کیو سکس پر اسکریننگ کا سوال پوچھا جائے گا جبکہ وائرس کے بارے میں ائرپورٹ کی ایرائیول سکرینز پر پیغام بھی دیا جائے گا چین نے اس وبا کی انسان سے انسان میں منتقلی کی تزدیق کر دی ہے یہ وائرس بستی چین کے شہر وہان میں سمندنی غزہ کی ایک مارکیٹ میں شروع ہوا تھا اس کے بعد سے جپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں عالمی ادارہ سہت کے مطابق انفیکشن کی علامات میں سانس کی شکایات، بخار، خانسی، سانس لینے میں دشواری شامل ہو سکتی ہے زیادہ سنگین صورتوں میں انفیکشن، نمونیاں، سورس، گردے کی خرابی اور یہاں تک کے موت کا سبب بن سکتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بنائے گئے مواقضے کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے فریقین نے اپنے اپنے دلائل کی بریفنگ سینٹ میں جمع کرا دی ہے مخالف سینٹرز کا کہنا ہے کہ صدر کا طرز عمل دھوکہ دعی پر مبنی ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران سینٹرز ہفتے میں چھ دن، دن میں چھ گھنٹے دلائل سنیں گے کاروائی کی صدارت امریکہ کے چیف جسٹس جان رابرٹس کریں گے صدر کے بکلا نے مواقضے کی کاروائی کو آئین پر خطرناک حملہ قرار دیا صدر کے مواقضے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صدر کا طرز عمل آنے والے انتخابات میں دھوکہ دھائی کے لیے ہے ٹرم کے بکلا کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد سینٹ سے بری ہو جائیں گے صدر ٹرم امریکہ کے تیسرے صدر ہیں جنہیں مواقضے کی کاروائی کا سامنا ہے خیال رہے کہ صدر پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور عبانی نمائندگان کے کام میں مداخلت کے الزمات آئیت کیے گئے ہیں روس کے ایک ہوتل میں گرم پانی کی بڑی پائپ لائن پھٹنے سے کھولتا ہوا پانی سیلاب کی صورت میں کمروں میں داخل ہو گیا جس میں جھلس کر پانچ افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے مدید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینلو قامی خبر رسائے ادارے کے مطابق روس کے شہر پیرم میں واقع ایک ہوتل کیری مل میں گرم پانی کی لائن پھٹ گئی جس سے کھولتا ہوا پانی زیر زمین منزل کے کمروں میں سیلابی صورت میں داخل ہو گیا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کمروں میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا ہوتل کے کمروں میں قیام پذیر افراد کھولتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے کمروں سے پانی کو پمپ کے ذریعے نکالا تو پانچ افراد کی بری طرح جلسی ہوئی لاشیں ملی جن میں سے ایک لاش بچے کی تھی تین افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے جن میں سے خاتون کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے امدادی کاموں کے درمیان چار اہلکار بھی کھولتے ہوئے پانی کی زرد میں آ کر جھلت گئے جنہیں طبی امداد کی فراہمی کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی پولیس نے غفلت برتنے اور ناکافی حفاظتی انتظامات ہونے کی وجہ سے ہوتل انتظامیاں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV